پشل یہ بھی پائے جاتا ہے اس کو ویاؤز دوں دل کرتے ہیں کہ یہ تو خالہ کا بےٹا ہے بھائی کی طرح ہے؟ یہ تو پھوپو کا بیٹا ہے، بھائی کی طرح ہے؟ اس کو بھائی کی طرح سمجھتے ہیں اور بھائی کا سمجھ کر اس کو پردہ بھی نہیں کیا جاتا ہے اور مانکم نہ واحدی ، اختلاپ بھی ہوتا hustle تو یہ بھائی کا کانسپٹ ہے۔ اس سلسلے میں کیا ر المٹ کریں گے؟ شیخ اسے کہے تو ہم کزنز کا فتنہ کہہ سکتے ہیں کہ کزنز بریدر ہیں کزن سسٹر ہیں ہمارے جو عام ہیں معاشرے میں تو شریعت اسلامیہ جو ہے میں پھر کہوں کہ بہت آسان ہے اور دین اسلام نے ہمارے لیے وہی احکامات ہم پر آئید کیے ہیں جو انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے اب چچازاد بھائی، فوفیزاد بھائی، خالازاد بھائی، ماموزاد بھائی ان سے ایک طرف نکاح کرنا جائز ہے اور دوسری طرف یہ رشتے میں ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں تو شریعت کے اگر ہم حد کو دیکھیں تو شریعت میں جہاں ان سے نکاح کرنا جائز قرار دیا ہے ایک طرف دوسری طرف ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو ان سے پردہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے ان سے اگر بات کرنی ہو انتہائی اشد ضرورت پر تو یا تو ہم حجاب اور نقاب میں رہ کر بات کریں کسی محرم کی موجودگی میں بات کریں یا پھر پردے کے پیچھے سے ضرورت بھر باتیں کر لیں اور اپنے معاملات کو نپٹا لیں ساتھ میں گھومنا، ساتھ میں کہیں آنا جانا ساتھ میں بیٹھنا اور سارے گھر کے لوگ جب ایک جگہ جمع ہو تو وہاں خالازاد، فوفوزاد اور ماموزاد سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی ساتھ کھانا پینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت میں اس اختلاص سے منع کیا ہے اس سے روکا ہے اس سے بچنا چاہیے بہت ہی وابح جواب تھا ہمارا تو ناظرین کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کی فتنوں سے محفود رکھے اور شریعت کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران